یہاں جگہ پڑتا ہے رانچی کے مورابادی سہر میں جہاں پر آپ اوٹو یا ٹیکسی کسی بھی مادیم سے ایزلی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں یہاں پر لوگ مورننگ ووک کے لیے بھی آتے ہیں اور اپنا پردے وغیرہ سالیوریٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پر کچھ سمئے لوگ بتانے کے بعد آرام سے پھر اپنے اپنے رشنیشن میں پہنچتے ہیں آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئے یہاں جگہ پلکل گھومنے لائک ہے اور سب سے اچھی بات کی یہاں کسی طرح کی بھی کوئی انٹریفیس وغیرہ نہیں ہے یہاں پر آپ کو اسٹوڈینٹ بڑے سب ہی طرح کے لوگ آپ کو یہاں دیکھنے مل جائیں سکینڈ ڈیسٹینیسن ہے اوکسیزن پارک مورابادی یہاں پر لوگ چھوٹیاں وغیرہ منانے کے لیے آتے ہیں یہاں پر ڈیلی لوگ آتے ہیں چھوٹے ہو چاہے ہیں بڑے ہو سارے لوگ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گئے یہاں پر اسپیسلی اسٹوڈینٹ وغیرہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر کوئی ٹکٹ کا جارج ہوگرہ نہیں ہے تو یہاں پر آپ پھول انزوئے کریں ان لیمیٹیڈ پارک کے اندر بہت ہی پیارا سا گارڈن بنایا گیا سات میں ہی فوارہ بھی لگا ہوا جس کا پیو دیکھنے میں اور بھی زیادہ اکرشک لگتا ہے یہاں پر بچے ہوئے ہیں بہت ہی زیادہ لوگ انزوئے کرتے ہیں تو آپ سے ریکمینڈڈ ہے کہ ایک بار آپ یہاں پر ضرور کریں ہمارا تیسرا ڈسٹینیشن ہے دھوروڑیم دھوروڑیم راتشی سار سے مادر 15 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور یہاں کا انٹرپیس بلکل فری ہے آپ یہاں آپ کو نیو ایر میں بہت زیادہ آپ یہاں ویڑوڑ دیکھنے کو پیلے گا اس کے علاوہ اس ڈیم کو کسی در کا بکشت نہیں کیا گیا اس لئے یہاں ڈیم لوگوں میں اتنا زیادہ پیار مست نہیں ہے یہاں ڈیم راتشی سار کی سب سے بڑی ڈیم ہے اور یہاں دھوروڑ نام کے سار کے بلکل بگل میں ہے تو آپ یہاں تک اس لئے پہنچ سکتے ہیں ہمارا چونتھا ڈیسٹینیشن ہے جگرنات ٹیمپل جگرنات ٹیمپل راتشی سار سے لگ بگ 12 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور یہاں مندر لوگوں میں کافی زیادہ پہمس ہے اس مندر کو بہت ہی طرح کا خاص دیزائن کیا گیا اور اس میں الگ الگ طرح کے نکاسیاں کیا گیا جس کو اوپیو دیکھنے میں کافی زیادہ منموگ لگتا ہے یہاں پر لوگ پوزہ کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں پر شال میں ایک بار بہت ہی بڑا جگرنات ملا لگتا ہے تو آپ اس میلے کہاند لینے کے لیے یہاں پر جرور پہنچیں اور اس مندر کا انٹریفیس بلکل فری ہے پانچوہ ڈیسٹینیشن ہے بیرسامونڈا جیل پارک یہاں پارک پہلے جیل ہوا کرتا تھا جس میں بھگوان بیرسامونڈا جی کو انگریزوں کے دوارہ قید کیا گیا تھا یہاں انہیں دو سال تک ٹوچر کیا گیا تھا کیونکہ بھگوان بیرسامونڈا جی آدھی باسٹی کی حق کے لیے لیڑا کرتے تھے جو انگریزوں کو بلکلی پسند نہیں تھا دو سال بات دنڈ دینے کے دوران بھگوان بیرسامونڈا کی اسی جیل میں مردی ہوئی اور ان کی اسی کو سممان دینے کے لیے اس جیل کو بھگوان بیرسامونڈا کی جیل کے نام سے جانے لگا یہاں پارک انٹریفیس بلکل فری ہے تو ایک بار یہاں پر آپ سلوکہ آئے یہاں پر آپ کو بہت دین مجھے آئے گا اور آپ کو ایتیحاس کے بارے میں جاننے کو بہت دین سارا چیز ملے گا یہاں پر بھگوان بیرسامونڈا کی زندگی سر ساری چیزیں جڑی ہوئے ہیں تو یہاں پر آنے کے بعد آپ کو ساری چیزیں ویعادیں تاجہ ہو جائے گی جو بھگوان بیرسامونڈا کی زندگی سے ساری چیزیں جڑی ہوئے تھیں تو آپ سے ریکومنڈڈ یہی رہے گا کہ ایک بار یہاں جگہ پر آئیں یا فرق بلکلی اندر فرید